اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں ایک یوکے کے فلوسفر تھے انیسویں صدی کے جان سٹوئٹ مل برطانیہ کے بڑے مشہور سیبل سرمنٹ پارلیمنٹیرین اور کیا زبردست آدمی ایکچلی یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہیں یہ اس کا دیا ہوا یہ سارا منطرہ ہے جان سٹوئٹ مل نے ایک کتاب لکھی دی اون لیبرٹی اور جان سٹوئٹ مل نے آزادی کے بارے میں لکھا تھا کہ کیسے ڈیموکریسی میں پارٹی سپیٹ کر کے آپ کو آزادی مل سکتی ہے اور قانون وغیرہ کس طرح رائٹس آپ کے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جان سٹوئٹ مل ایک جگہ آ کر بلکل پھانس گیا تھا فلیٹ آؤٹ اور اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا بالکل کوئی حال نہیں ہے اور وہ وہ سٹیج تھا جہاں اس نے دیکھا کہ اگر اوکے اوکے اگر یوکے کے لاؤز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ تو اگر لاؤز ہیں لاؤز ہیں رولز ہیں ریگولیشنز ہیں تو چلو وہ تو اپنا وہ تو اپنا ان کی سزا بھگت لیتے ہیں کوئی جیل ہوتی ہے کوئی میجسٹریٹ کے ٹرائل ہوتے ہیں تھوڑے دنوں بعد آپ چھوڑ دیے جاتے ہیں کمپرومائزز ہوتے ہیں پلی باغینز ہو جاتی ہیں پاکستان میں اس نے کہا کہ لیکن جو ایک اور سزائیں ہیں ایک سوسائٹی کی مسلط قوائد و ضابط ہیں جن کی سزا موت کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس نے کہا کہ جو معاشرے کے قوائد و ضابط ہیں ان کا کوئی علاج نکالنا ہوگا جیسے کہ ناک کٹ گئی جیسے کہ جہیز کی یہ بری چیزیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ یہ سارے مولویوں کے حرامزادوں کے پاکستانی مولویوں کی روایات اور بکواسیات ساری ٹرڈیشنز اور سادہ زندگی کو فروگ نہیں دینا کبھی یہ نہیں کہا مولانا تارک جمیل نے کہ دو پتھر مانے کل اچھا آپ نے مجھے کہا کومنٹ میں کہ سر آپ بتائیں کہ کیسے اس نے کہا کہ میں ٹینشن اور انسائٹی میں ہوں اس سے کیسے نکل سکتا ہوں بیٹا اس کا بہت آسان حل ہے نکلنا مادہ پرستی سے ایک ہزار میل دور ہو جائیں میرے بیٹا ایک ہزار میل گھر ہے گھر کو بیج دیں جنگل میں چلے جائیں آپ اپنی نفسانی خواہشات کو زیرو پر لے آئیں اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کا تھماشا دنیا میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چوت کی لذت دنیا کی بہترین لذت ہے ایک ہندو سکھ فلوسفر نے کہا تھا اور آپ دیکھیں کہ وہ بالکل فری ہے آپ کو اس کے لیے کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں ہاں مریم شریم کی لینی ہے یا کسی اور کا کرنا ہے آیان علی وغیرہ کا تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اللہ تعالیٰ نے نیچرل لائف سٹائل میں یہ دیکھیں یہ میری نواسی ہے یہ جمعہ کو میرے پاس آ جاتی ہے جمعہ مبارک میں اس کے ساتھ مناتا ہوں تو میں ویلوگ کرنے آیا تھا میں نے کہا بیٹا میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ ڈیلٹا تھیٹا میں ہے آپ کو حیران ہوں گے کہ یہ مجھے کہتی ہے سب کو کہتی ہے کہ میں نے نانا کے روم میں رہنا ہے میرے ادھر چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں کپڑے کتابیں ہیں ایک چھٹائی سی ہے وہاں اس کو لیٹ کر بہا مزا آتا ہے ہماری سول کی پروبیبی لائٹس میری اور اس کی سول لائٹس آپ اس میں ملتی ہیں جس وجہ سے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور ڈیلٹا تھیٹا یہ میرے سے سمجھ بھی جاتی ہے بیٹا جس کو ٹینشن ہے میں آپ کو بتاؤں مادیت سے دور ہو جائے روٹی ایک ٹائم کی کر دیں اور اپنے گول میٹیریل نہ رکھیں اس دنیا نے اپنے گول میٹیریل نوجوان نے اپنے گول میٹیریل لکھے جوب کرنی ہے اور کار لینی ہے اور بنگلہ اور پیسے اور یاشی اور ٹریولز یہ گولز نہیں ہونے چاہیے گولز ہونے چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو جس وجہ سے یہاں بھیجا ہے اس کو آپ نمائع کریں جس کا میں آپ کو درست دیتا ہوں دن رات اور ہر بھی لوگ میں کائنات کا رقص آپ کو اس میں شامل ہونا ہے الحمدللہ میں اس کائنات کے رقص میں سو فیصد شامل ہوں مجھے بڑی اس چیز کی خوشی ہے مجھے مسررت ہے اور جہاں تک معاملہ رہا گالیوں کا میں نے جان سٹوئٹ مل کا آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سوسائیٹی کی نومز ہیں لکھنوی جو آدات ہیں جو معاملات ہیں یہ منافقت کے سارے معاملات ہیں ٹھیک ہے جی ناسوتی ناسوتی اٹسیلف بہت ڈھٹی ہے وہ اس میں آتا ہے کہ وہ جیسے کہ واسف علی واسف فرماتے ہیں ناسوتی نے کیوں مجھ کو اس حال میں پہچانا ٹھیک ہے جی ناسوتی کیسے آپ کو اس حال میں پہچان سکتی ہے آپ کو یہ میری گالیاں اور یہ چیزیں یہ ساری یہ ساری اوپر لی عمومی چیزیں ہیں گالیاں لینگویج ہے آپ کو کنوے کرنے کا طریقہ ہے روحانیت کی تو کوئی زبان ہی نہیں ہے ایک فیلنگ ہے اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہترین نماز وہ ادا کی جاتی ہے جو دل سے پڑی جاتی ہے یہ جو ناسوتی ذکر ہے زبان سے یہ میمری آپ کو کہیں اور بھی لے جاتی ہے آپ دکانوں کے حساب کتاب بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں پڑھنے کے نماز پڑھنے کے دوران لہٰذا دل سے ان چیزوں کو اپنے ادا کرنے کی کوشش کریں آپ بلکل خاموش بلکل دل سے نماز ادا کریں آپ کو کچھ معاملات ہی اور لگیں گے لہٰذا یہ وائبریشنز ہیں یہ منتراز ہیں آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ قرآن پاک کی جو کچھ آیات ہیں جن سے زلزلے آ سکتے ہیں جن سے تباہی ہو سکتی ہے ان کا بڑا اثر ہے اس ساری وائبریشن فریکوینسز جو لوگ آپ لوگ دراصل میری فریکوینسی میں نہیں ہیں جو لوگ لوگوں کو میری کالیاں پسند نہیں ہیں آپ لوگ میری فریکوینسی پہ نہیں ہیں آپ اس تھوٹ لیول پہ نہیں ہیں لہٰذا آپ کیوں اچھا مجھے ایک اور چیز کی سمجھ نہیں آتی میں نے بے شاہ اپنے وی لاؤگز میں کہا ہے جس کو میں بہت ناپسند ہوں وہ مجھے نہ سبسکرائب کرے نہ سنا کرے did I ever force you to listen to me no so how can you force me کہ یہ کہیں اور یہ نہ کہیں یہ بہت عجیب و غریب آپ تو کسی کی آپ تو فوج نے تو آپ کی بل بل مناسب پچیس کروڑ کی ڈوی ماری ہوئی ہے بہت مناسب آپ تو ازاد خیال بندے کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتے ٹٹری کرنے ادھر میرے کومنٹس پہ آ جاتے ہیں do it take time to remove میرے پہ اثر کوئی نہیں پڑتا ہے صرف میرا وقت ضائع ہوتا ہے کہ میں وہ جب کومنٹس remove کرتا ہوں یہ بڑی زلالتیں ہیں ان چیزوں سے نکلیں آپ کا مقابلہ صرف اور صرف سات لاکھ مہترچوچ سوروں سے ہے وہ قبضہ نہیں چھوڑیں گے جوجوں والا معاملہ بھی انہوں نے کتنی خوش اسروبی سے ڈیکل کر دیا اب لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں نہ کوئی استیفہ دے گا اور نہ ہی اس طرح خط لکھیں گے کہ بھئی اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہونا بجائے سپریم جیوڈیشل کانزل کے ان کو انکوائری کمیشن میں کہہ دیا جی جائیں اب آج دیکھیں اکنومک کارڈینیشن کمیٹی میں یہ ان کا آپس کا کھیل ہے ادھر سے ڈار کو بار دیا وہ ڈار مار تھا بھو مار تھا بندہ فورن منسٹر کا اکنومک کارڈینیشن کمیٹی میں کیا فیننس منسٹر کو کمیٹی سے نکال دیا اور جو سٹاپ لس ہیں ان کے لیے انٹیریم منسٹر کو نکال دیا گیو ان ٹیک گیو ان ٹیک کا معاملہ چل رہا ہے کمپنی اور ان پی ڈی ایم سوروں کے درمیان آپ کو بابا کچھ نہیں ملنا ہے پاکستان ٹوٹلی تباہ و برباد ہو گیا ہوا ہے انفلیشن تھرٹی پرسنٹ پہ ہے لونز بالکل ادا ہونے کے قابل نہیں ہے اور مہنگائی اسمانوں سے بات کرے گی پھر سوسائٹی نارمز نے ٹینشن اور ایکزائٹی ڈالی ہوئی ہے جس پچے نے کل مجھے لکھا تھا مجھے بڑی ٹینشن اور ایکزائٹی ہے آپ یا ٹوٹر ایٹ ایم چوہان پہ میرے ساتھ ڈی ایم کر کے مجھے بتائیں اصل مسئلہ کیا ہے یا کومنٹ سیکشن میں کمپلیٹ لکھیں کہ مجھے کیا میں بے روزگار ہوں کیا کوئی میرے مادیت کے مسئلے ہیں سارے آپ کے جس وجہ سے آپ نے یہ سارے ایشوز کریئٹ کیے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہے انسان روحانی ہے اور یہاں اصل زندگی روحانیت کے زندگی ہے مادیت سیکنٹری لیول پہ ہے اس کو صرف مادی لیول پہ لور لیول پہ رکھیں آپ نے اس کو فروغ دیا اس کو پرموٹ کیا نتیجہ تن آپ کو ٹھوکریں پڑیں ٹھڑے پڑیں مار پڑی ہر جگہ سے لہٰذا لہٰذا آپ میری بات سنیں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو ناسوتی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا آپ ناسوتی سے باہر نکلیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک کل بہت اچھا ایک صاحب نے کہا عالمِ بوٹ اس نے کہا انیس سو اٹھاون سے ہم عالمِ بوٹ میں ہیں واہ واہ اس نے کیا بات کی میرے دل کی آپ تو عالمِ بوٹ میں ہیں جناب آپ کو کیا لاہوتی ملکوتی اور جبروتی اور ان سے آپ کا کیا لینا دینا آپ تو عالمِ بوٹ میں ہیں بوٹ پڑھ رہے ہیں آپ کو آپ خوشی سے کھا رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم باہر بیٹے ہیں ادھر آ کے بات کریں مجھے ذرا بتائیں ایک بھی آدمی اوورسیز سے اتنی بہادری دکھا رہے ہیں ون وی لاؤگر یا کوئی بندہ ان کو اس طرح ماں بہن کی گاریاں دے رہا ہے اور ان کی کلاس لے رہا ہے اور اپنی پروپٹییاں ضفت کروالی اپنے وہ ایک نے کہا میرا سین ای سین ای سین کینسل کر دیں گے اور میرا تو کر دیا ہوا ہے کیا ہے اس میں رکھا ہوا ہے مجھے اب پاکستانی شہریت میں کیا انٹرسٹ ہے جس پہ وہ پچیس کروڑ کو کنٹرول کر رہی ہے ایک گشتی اور ایک منیرہ مستری سور لہٰذا اس طرح سوچنے کی کوشش کریں گالین شالیوں کے معاملات میں پڑھیں بچو آپ لوگ آپ لوگوں کا جو ٹوہا وجہ رہا ہے وہ بڑا مسالی ٹوہا وجہ رہا ہے پوری دنیا میں اتنی تعداد میں اتنے کم لوگ ٹوہا نہیں مار رہے ہیں رنجیت سنگھ نے آپ کو دبایا تھا نا اصل اس نے ٹوہا مارا تھا مسلمانوں کا اس نے قرآن پاک پڑے ہوتے تھے نا اس نے ٹٹیاں اوپر چھت پہ بنائیں تاکہ بے عدوی ہو قرآن پاک کی ٹکا کے بولینی آپ اصل گوروں کی بجائے رنجیت سنگھ نے مسلمانوں کی شکتہز نہز پھیرا اور تب سے مسلمان اور پنجابی اٹھیں نہیں پا رہے ہیں چور رہے ہیں سارے وہ یہ فقیب برادران اس کے وزیر شزیر ہوتے تھے اندرون لاہور کے وہی میر جعفر میر صادق سے چل رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نگے پا